اور ابھی آپ کے بتائیں مسلسل مہنگے ہوتے ڈالر کو بریک لگنے لگا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک روپے تین پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو اڑتیس روپے ساٹھ پیسے پر آ گئی ہے اس بارے میں مزید تفصیل حاصل کریں گے سماکی نمائندے رزوان عالم سے جی رزوان اپ ڈیٹ کیجئے آجیب دیکھیں چھٹی والے دن اسٹریٹ بینک اور وزارت خزانے نے مشترکہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ پاکستان کی جو ڈالر کی ضروریات ہیں وہ اگلے بارہ مہینے کے لیے اتنی ہیں کہ وہ اس کے کرس کی بھی ادائیگی ہو سکے گی اور وہ اپنی درامداد بھی کر سکتا ہے اس کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پوری قوت استعمال کی جاری ہے یہ ایک بہت پوزیٹیو بیان تھا ہے اسٹیٹ بینک کا اور وزارت خزانہ کا اور مشترکہ طور پر آئیتا تھا جس سے اس سے کانفیڈنس آیا مارکٹ میں جو توقع کی جاری تھی کہ جو ڈالر ہر روز تین روپے چار روپے مہنگا ہو کے کھلتا تھا انٹر بینک مارکٹ میں آج وہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بڑا نہیں بلکہ اس کی قدر جو ہے ایک روپے گر گئی لیکن چونکہ انٹر ڈالر کو جو ہے وہ مسلسل دس روز سے مہنگا ہو رہا تھا پورے مہینے میں جو ہے وہ بیالیس روپے مہنگا ہو چکا تھا اس کو نشہ لگ گیا تھا کہ وہ مسلسل بڑھتا تھا اب وہ تھوڑا مزائے مت کر رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر جو ہے دو سو آٹیس روپے تک انٹر بینک میں بھی آگیا تھا وہ دوبارہ سے دو سو انتالیس روپے کا ہوا ہے سیتیس پیسے اس کی قدر میں ابھی کمی ہے آج بھی یہ تھوڑا سا نیچے ہے لیکن تھوڑا مزائے مت کر رہا ہے گرنے میں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوپن کرنسی مارکٹ میں البتہ جو ہے ڈالر جو ہے آج بھی تین روپے نیچے آیا ہے ہفتے والے دن پانچ روپے ڈالر نیچے آیا تھا اس کی قدر دو دن میں آٹھ روپے گر چکی اوپن کرنسی مارکٹ میں یہ دو سو چالیس پہ اوپن کرنسی مارکٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ اچھی ڈیولیپمنٹس آئی ہیں بہت ساری جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی ہے سٹاک مارکٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو پچاس پوائنٹس کی تیزی دیکھی جاری ہے ہنڈرڈ انڈیکس اس وقت چالیس ہزار تین سو تین پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے جی بہت شکریہ رزوان عالم